اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس ایک انڈا فرانس اٹلی ناروی بیلجیم اس کے ساتھ ساتھ نپال بنگلدہ یو اے یوبائی جرمنی جہاں سے بھی لوگوں میں سونے ہے سب کو بولنے گے جناب اسلام علیکم آدابلس ہے نمستے اور سسیہ کار میں ہوں زاہد خان دیسی تو اس کی طرف سے اور آج کا ری ایکشنز جو دینے آئے ہیں وہ بڑی مزیدار اور جناب ری ایکشن دینے سے پہلے ہم ایک چیز ایک یعنی یوں کہہ دیں کہ ٹربیورٹ دینا چاہتے ہیں کہ میرے بطن کے تندرست بغیرتوں ہماری لانتیں تمہارے لیے ہیں اب آپ نے جب لانتوں کی بات سنی ہوگی تو آپ کے دماغ میں فوراں سے ایک جھماکہ ہوا ہوگا کہ جناب زاہد بھائی اگر بات کر رہے ہیں تو وان این اولی وائٹی کے دگڑ دلے کی جناب تندرست بغیرت کی بلکہ یوں کہہ سکتے ہو کہ سرٹیفائیڈ بغیرت کی بات کر رہا ہوں ڈیڈی دلے گی کہ بھائی جان بڑی غیرت کے ساتھ آکے ریاکشن ڈال رہے ہیں سلمہ یسین کے اوپر کہ جی اور بڑی جناب اس کو ماں کی جناب فکر پڑی تو اس بیچاری نے جناب جا کے ڈراما کیا اور زیور کا ریٹ لگوا کے آکے ماں کو بولا گھر میں کہ آپ بولنا کہ بیری بیٹی نے جناب زیور بیچا کاموں کے لیے اور فلان ٹمکان اور کامیں پتہ نہیں کتنے کتنے بنیں گے تو جناب جنمن بغیرت صاحب آپ سے یہ بات پوچھنی تھی مائن تو نہیں کر رہے نا کہ میں آپ کو یعنی سرٹیفائیڈ بغیرت ہو آپ وائٹی کے بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ جناب وائٹی کے سب سے ایکٹیو دلے بھی ہو مجھے اب یہ بتاؤ کہ آپ کی نانی جو اس کی سگی ماں ہیں اس نے تمہیں بتایا ہے کہ جی میری بیٹی نے تو کوئی میرے اکامے کی فیس نہیں بڑی یا میری بیٹی نے تو کوئی زیوت نہیں بیچا ٹھیک ہے اور جب تم مامتہ کی اور ماں کی یا رشتوں کی بات کرتے ہو تو حیرت ہوتی ہے کہ بھائی جانا آپ کے اندر اتنی گیرت کب سے جنم لے چکی ہے یعنی گیرت کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے آس پاس سے بھی نہیں گزری بلکہ جس دن گیرت بانٹی جا رہی تھی تو یہ دگر دلے صاحب نے جناب میری تب ان کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی جیسے یہ بولتا تھا کہ بیس بیس سار کی اوپر یہ دو ٹکے کا ملازم تھا ٹھیک ہے فوڈ پانڈا کا رائیڈر تھا تو تب ان کے گھر کی دیواریں بھی اتنی اتنی تھی تو جب گیرت بانٹی جا رہی تھی تو یہ بغیرت انسان نے بولا گیرت بانٹی جا رہی ہے تو یہ اس نے جمپ کیا جناب اور دیوار پھلانگ کے گھر سے چلا گیا کہ جناب اس چیز کا جس کا نام گیرت ہے اس کا میری زندگی میں کیا عمل دخل تو بغیرت انسان صاحب یہ بانڈ نہ کرنا پتا کیا ہم تو کیمرے کے اندر دیکھ کے بات کرتے ہیں تم جیسے یعنی جو کہتے ہیں نا کہ اوور کانفیڈنس بغیر جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یا کیمرہ اینگل کیا ہوتا ہے یا کیمرے کے اندر یا کس پوشن میں کیمرے کی کس جگہ پر آپ نے دیکھ کے ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور لوگوں کے اوپر ریکشن دیر رہے ہو جی کہ جی ان کو تو بات کرنی نہیں آتی تو میرے تو بس میں یہ ہو تو میں تو ان کی زبان کی اوپر انگارے رکھ دوں بیٹے میرے باس میں یہ ہو تو میں تیرے پچھوارے کے اوپر انگارے رکھوں اور انشاءاللہ تعلی بڑی جلدی یہ ٹائم آنے والا ہے آپ نے گھبرانا نہیں اور جلدی بھی گار نہیں آنا لیٹ ہی آنے ٹھیک ہے یہ میں تجھے بتا رہا ہوں تم نے یہ سمجھا کہ سلمہ سائٹ سے کوئی بندہ بولنے والا نہیں ہے تو چلو میں بھونگ بھونگ کے جناب میری تو رولانوں گا اوہ بغیرت اور جینمن اور قدرے ٹرینڈ بغیرت میں تجھے یہ بات بول رہا ہوں کہ وہ بھی تیری خالہ ہی ہے وہ بھی اسی ماں کے پیٹ سے نکلی ہے جس سے تمہاری یہ جس کو تم نے بہت پیاری خالہ ہے تمہاری باکردار خالہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی تمہاری خالہ ہی لگتی ہے اور بڑی خالہ ہے اور بالحال یہ چیزیں تم جیسے بندوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ غیرت مند لوگوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہوتی ہے نا ماسی وہ ماسی ہوتی ہے لیکن خیر یہاں پر کیا بات کرنی ہے تجھے اپنی ماں کی قطر نہیں ہے تیرے جیسے بندے نے لیڈیز این جنٹل مائن مائنڈ نہ کیجئے گا کہ یہ اس بغیرت کا میں ساتھ میں کلپ چلاتا ہوں اس بغیرت کا کلپ سنیے گا اور یہ بندہ اس میں بول رہا ہے کہ جی میرے لیے تو میری ماں بھی مار گی ٹھیک ہے اور یہ خون کے رشتوں کو سمجھ دکاکنی یہ جو وائٹی کے اوپر چاند سو ڈالرز ہے کیونکہ دلالی تو یہ کرتا ہے یہ سرٹیفائیڈ دلالہ میرے پاس تو اس کے کافی ایوی ڈینس ہے میری ویڈیو کو ریاکشن دینے کی اس کی اوقات نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ اب اس کو چھیڑا تو یہ تو پشوارہ لیک کر دے گا میرا ٹھیک ہے کہ تو جہاں سے موبائل منگواتا رہے جن کے ساتھ تم فضول قسم کی باتیں کرتے رہی ہو پتہ ہے میں کہاں کی بات کر رہا ہوں وہ ایس یاد ہے نا ایس سے ان کا نام بنتا ہے ٹھیک ہے پتہ ہے وہ کہاں کی ہیں نا وہ بھی پتہ ہے نا جن سے پیسے پوسے منگاتے رہے ہو کہ مجھے موبائل بھی لے کے دینا اور اس بچاری نے بولا کہ میں نے شادی کرنی ہے میرے بچے جناب بڑے ہو گئے ہیں تو میں اپنے لیے چاہ رہی ہوں کہ شادی کروں تو پتہ ہے ان کے ساتھ تم تیرے جیسا بغیرت انسان کی طاک کرتا تھا لیں گے میرے پاس پڑھی ہوں یہ ساری لیکن یوں کے جہاں پر انکنڈیشنل کنجر لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ تم جیسے بغیرت کی بھی کوئی چیز سنا دی جائے انہوں نے بولنا ہے کہ ہم تو وارٹر پروف بغیرت ہیں جی ہمیں تو فرق نہیں پڑتا کچھ بھی ہو جائے چاہے برحال یہ اس کی کلپ سنیے گا اور کیا بولوں میں کچھ نہیں بولنا چاہتا باقی رہی میری امی کی بات تو ان کے اوپر میں کچھ نہیں بول رہا اور نینہ کی بات تو اس کے اوپر بھی کچھ نہیں بول رہا میں ان دونوں کو یہی بول رہا ہوں آج کے لئے میں آپ کے لئے مر گیا اور آپ میرے لئے مر گئے تو آج کے بعد میرے نہ تو نینہ کے ساتھ واسطہ ہے نہ میری ماں کے ساتھ واسطہ ہے نہ ہی مام ندیم کے ساتھ واسطہ ہے ان تینوں کے لئے یہ دیکھیں میں ان تینوں کے لئے مر گیا اور وہ تینوں میرے لئے مر گئے جی یہ کلپ آپ نے سنا ہوگا یہ انکنڈیشنلی بغیرت انسان کی کلپ ہے یہ اپنی ماں اور بہن کو بور رہا ہے کہ جی میرے لیے تو یہ مر گئی ہیں آج کے بعد یہ تو نے ہی ویڈیو ڈالی ہوئی تھی یہ نہیں ہم نے نہیں ڈالی ہوئی تھی رشتوں اپنے گھر کے رشتے تو سمال نہیں پایا یوٹیوب کے لیے تو نے اپنے گھر کے رشتوں کو ٹھکرا دیا کتنا عرصہ تم نے اپنی ماں کو اپنی بہن کو اس قابل نہیں سمجھا کہ تم ان کی عزت قصو کو جس ماں نے تجھے نو ماں پیٹ کے اندر رکھا اوئی نسلی بغیرت ہے میں تجھے صرف مخاطب ہوں دیکھ کیمرے کے اندر دیکھ کے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جس ماں نے تجھے نو ماں پیٹ کے اندر رکھا تو اس کا نہیں ہے لوگوں کی ماں کی تجھے فکر پڑ رہی ہے اوہ بغیرت اپنے بیوز کی فکر کر صرف اپنے بیوز کے لیے مر ماں سے جو ہوتی ہے یہ ماں سے ہوتی ہے لیکن تیرے جیسے بندے کی اندر زیاری بات ہے تیری خالہ کی خوبصورت ویڈیو تیرے موبائل کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ نو تجھے تو پتہ ہی ہے اسی بات کا تو میرا جھگڑ ہے اسی بات کی اوپر تو میرا اس کنجر کاندان کے ساتھ مسئلہ بناتا کہ اس بغیرت انسان کے موبائل میں یعنی تیری جو باقیدار خالہ ہے اس کی ویڈیوز کیوں پڑی ہوئی ہیں اس کی پکچر کیوں پڑی ہیں جو اجاز شاہ کی بیوی نے دیئے ہیں اس کو اوہو اتنی دیپ باتیں میں کیسے جانتا ہوں اس دلے کے بارے میں میں نے تجھے دگڑ ڈی ڈی دگڑ ڈلہ کیوں بول ہے کہ جو اپنی ماسی ماسی کی نیوڈ پکچر اور گندی پکچریں ویڈیوز اپنے موبائل کے اندر سیف کر کے بیٹھا ہوئے وہ غیرتماد انسان ہے اور یہ بھی بات تیرے سکے وہ چاچے موچھوں والا نے مجھے بتائی ہے ٹھیک ہے وہ جو موچھڑ چاچہ ہے جو تمہارے کیفے کے اوپر آج کل آپ کی پتیلیاں شیلیاں دو رہے ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تیرے خاندان کے بندوں نے ساری باتیں کی ہوئی ہیں وائس کاؤز پڑی ہوئی ہیں وائس میسجز پڑے ہوئے ہیں تو کیا کسی کے ساتھ بات کرے گا اگر ایک بندہ خاموشی کے ساتھ آپ لوگوں کے اوپر لانت بیج کے وہ ایک سیڈ پہ ہوئی ہوئی ہے تو تم نے لازمی آگے ریاکشن دینا تھا لوگوں کو ریاکشن دے نہیں رہا بیوز نہیں پڑ رہے تھے اتنے جنل ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے پھیرے کام ہو گئے ہیں صحیح ہے کچھ غیرت کو ہاتھ مارے اور یاد رکھے سلمہ سائیڈ اتنی بھی لگی کوئی نہیں پڑی ہوئی جتنی تم سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے جب بغیرتی کا ریاکشن دو گے نا تو یوں نو دوں گا پورے کا پورا اور تو تو مرد ہے خیر تیرے ساتھ تو ہم ڈریکٹ ہو کے بات کر لیں گے نا تیرے جیسے تو جو با یاد قسم کے اور جناب جنون بغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے دیسی دوز بائی زائد خان بیٹھا ہوا ہے لیٹر شیٹے میں نے تیرے لیے آن کی ہیں پیچھے بیٹا تیرے ایسی میں جانجے چڑھوں گا نا پیو کا ہے نا تو مجھے میرے ریاکشن کا جواب دینا ایک باپ کا ہے اگر تو ٹھیک ہے اب میں تمہاری امی کو تو کچھ نہیں بولتا ماشاءاللہ مینٹی خاتون ہے مذہبت آنٹی آپ کو برا لگا نینہ اگر آپ کو برا لگا لیکن یہ جینمن بنتا تھا چلیں میں یہ الفاظ اپنے واپس لیتا ہوں اس بات کو چھوڑ دنوں میں بولتا ہوں کہ تیرے اندر غیرت کا ایک مادہ ایک پرسنڈ بھی تیرے اندر غیرت موجود ہوئی نا ایک پرسنڈ بھی تیرے اندر غیرت موجود ہوئی نا تو میرے ریاکشن کا جواب دینا پھر دیکھ میں تجھے لنگ آتا کدھر ہوں ہم نے ہتھیار رکھے ضرور ہیں چلانا نہیں بولے اگر ہم نے خاموشی کے ساتھ اس کانٹروورسی اس گاند کو ختم کرنے کا سوچا ہوئے تو خیر وہ بڑا اچھا اس کے اوپر کر رہے ہیں لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ جیسے تم جیسے بغیرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ آگے پبلک کو کونٹینٹ دیتے ہیں یہ بغیرتی تیری ہے دلیں یہ تو کونٹینٹ دے گئے گیا پبلک کو کہ ٹرول کرو میرے ماسیوں کو میرے خاندان کو کیونکہ تیرے خاندان کا شیوہ یہ ہے اور اس معذرت کیسی کو میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں لیکن اس بغیرت کے اوپر یہ ریاکشن بنتا تھا اور جہنرل بنتا تھا نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت نیکس ریاکشن ہمارا انشاءاللہ تلائے کا بجیس شاورک بولتا ہے کہ سستی ترین کرینہ کپور کے اوپر بلکہ میں اس کو بولتا ہوں کہ وہ سستی ترین اور بد ترین کرینہ کپور ہے اس سے بھی باتیں ہوں گی چار یہ سمجھ رہی ہے کہ نو سو چوہے کھا کے بلی حاج کو چلی یہ بڑی آج کل ریاکشن پر ریاکشن دے رہی ہے کیونکہ شاید جو نارمل ویلاغنگ تھے اس کا پیٹ نہیں بڑھا تو اس نے بولا چلو نینہ اکبر کو تارگٹ کرتے ہیں تو مت بولنا تم جیسے گندے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے دیسی دوز بائی زائد خانہ بھی موجود ہے تیرے سے میں سوال کروں گا سستی ترین بلکہ بد ترین بلکہ آلہ ترین کرینہ کپور نیکسٹ تمہارے اوپر ایکشن ہوگا تب تک لیے جازت پاکستان زندہ بات